ویلکم ٹو دو شو سر ازاز صاحب بہت سے لوگ یہ بھی اب خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک دم امریکہ اور برطانیہ نے ٹیکنالوجی اور ویپنز دیئے ہیں یوکرین کو شاید یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ڈانلڈ ٹرامپ آکے فوراً اس جنگ کو ختم کر چکے کیا آپ کے خیال میں یہ مقصد ہو سکتا ہے یا صرف یہ کہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے جا کے کیونکہ یوکرین کو پش کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کریں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ایسے ملٹری ویپنز دیں کہ ان کا ایک ایڈوانٹیج ہو جائے بیٹل فیل پہ which of the two do you think it is the latter one یہ جو آخر پہ آپ نے بات کہی ہے یقیناً اس وقت بائیڈن ادمنٹریشن کا یہی خواہش ہے کہ جتنی بارگیننگ پوزیشن ان کی بہتر ہو سکے یوکرین کے لیے جب سیٹلمنٹ ہو تو ان کو فائدہ ہو لیکن at the same time یہ بہت ایک رسکی موف کی گئی ہے کیونکہ امریکہ کے ویپنز جب آپ تیکٹیکل ویپنز اپٹو دی رینج افترینڈ کلومیٹر دیتے ہیں تو آپ رشیا کی ڈراؤ نروز کو بھی ٹچ کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی ہائی رسک موف کی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ پیوٹن کو امید ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کے آنے کے بعد معاملہ آگے نہیں بڑھے گا تو چلے اس وقت ہم یہ رسک لے لیتے ہیں میرا نیک خیال کہ یہ جتنا بڑھاتے جائیں گے ان کے لیے رسک یوکرین گورنمنٹ کے لیے تو ان کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط اتنی نہیں ہوگی کیونکہ میرا نہیں خیال وہ اتنے گینز کر سکیں گے لیکن انجری بڑھ جائے گی تو اس سے ان کی بارگیننگ پوزیشن میرے خیال میں مضبوط نہیں ہوگی بارال یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ ان سے بارگیننگ پوزیشن ان کی مضبوط ہوگی میرا یہ پرسنلی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سر بارگیننگ پوزیشن اسائیڈ یہ بھی تو خدشات ہیں کہ اس سے ایسکیلیشن اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ پھر کسی کے کنٹرول میں بھی معاملات نہ رہیں دیو تنک کہ یہ ایک صحیح خدشہ ہے نہیں یہ خدشہ ہے جی میرے خیال میں یہ کوئی بہت وائز موو نہیں تھی آپ امریکہ کو ڈائریکٹلی ایک پارٹی بنا رہے ہیں ابھی تک تو آپ نے ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا کہ یہ یوکرین اور روس کی جنگ ہے حالانکہ آپ باقاعدہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ روس اور یوکرین کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ روس اور امریکہ کی پروکسی جنگ ہے اور یورپین بھی اس کے اندر شامل ہیں تو اب آپ نے اس کا جھاکہ ایک قسم کا ہٹا دیا ہے اور اب یہ ڈائریکٹلی آپ اس کی پارٹی بن گئے ہیں میرے خیال میں کوئی امریکہ کی طرف سے یہ کوئی بہت وائز موگ نہیں کی انہوں نے نہ یہ ڈانلڈ ٹرم کے لیے کوئی آسان پیدا کیا ہے بلکہ اب رشیہ شاید زیادہ یعنی کڑی نیگویشیشنز کریں اور میرا انہی خیال کہ گراؤنڈ سیچویشن بھی اس سے کوئی بدلے گی اور جو روس کا جو علاقہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ ابھی بھی بڑی گمسان کی جنگ ہوں گی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنا قبضہ اس پر رکھ سکے سر اور آپ کے خیال میں ڈانلڈ ٹرم کی آنے کے بعد مطلب کہ ان کی پہلی کوششیں کیا ہوں گی اس حوالے سے کیا وہ ان دونوں کے درمیان مذاکرات کی کوشش کروائیں گے how will he push forward on this issue because اب آپ دیکھ لیں کہ اس فیصلے کے بعد اور جس قسم کا ریاکشن یورپینز کی طرف سے بھی آ رہے لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے مذاکرات اور جنگ بندی پہ مان جائیں گے how will he go about trying to convince them ڈانلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا کہ میں چوبیس گھنٹے میں جنگ ختم کر دوں گا صاحبی بات ہے یہ ایلیکشن ریٹرک تھا ایسا ہوتا نہیں ہے نہ اتنی جلدی کا جنگ کوئی ختم ہو سکتی ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی اگر مدد میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو یوکرین زیادہ سسٹین فائنینشل مدد فائنینشل مدد بھی ختم کر دے یا آمز ایمونیشن بھی دینا بند کر دے تو اتنا زیادہ ان کے لیے جاری رکھنا جنگ کو ممکن نہیں ہوگا پھر آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نیٹو کے بارے میں بھی کوئی بہت مصبت خیالات نہیں رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جو نیٹو ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپینڈ نہیں ہونا چاہیے تو اگر نیٹو بھی اس کو لینے سے یوکرین کو اپنے اندر نہیں سموتا تو پھر تو یوکرین کے پاس کوئی کارڈز نہیں رہ گئے ہیں کھیلنے کے لیے تو ان کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تو جانا ہی پڑے گا اب وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے کنٹورز کیا ہوں گے وہ ابھی کہنا ممکن نہیں ہوگا لیکن صاف ظاہر ہے کہ چاند ایک چیزوں کے اوپر بات چیت ہوگی نیٹو کے لیے یوکرین کی ممبرشپ ٹیبل پر ہوگی اور ساتھ میں جو ٹیرٹری رشیا نے اسٹن یوکرین میں لے لی ہے وہ ٹیبل پر ہوگی اور جو یوکرین نے تھوڑا سا حصہ ان کا لیا ہے رشیا وہ یوکرین پر ہوگی ٹیبل پر ہوگی تو ان چیزوں کے درمیان میرے خالے بات بات چیت ہوگی یوکرین بل کم آؤٹ این الٹیمیٹ لوزر کیونکہ اس کے اتنے ملین لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں کچھ مارے گئے ہیں بچارے دوسرے ملکوں میں ریفیوجیز بنے ہوئے ہیں پورا ملک ڈیویسٹیٹ ہو گیا ہے تو ان کے لیے اب کوئی سیادہ بہتر بارگینگ پوزیشن نہیں ہوگی یہ جنگ کا دائرہ پھیلا کر میرا نہیں خیال زیلنسکی نے کوئی اپنے ملک کیلئے کوئی خدمت کی